اس لیسن میں ہم لوگ گھورے کے بیسیک اسٹرکچر کو سمجھنے کی کوسیز کریں گے اور اس کو اسکیچ کیسے کریں گے یہ سیکھیں گے تو سب سے بیسیک اسٹرکچر ہیڈ سے شروع کریں گے بیسیک اسٹرکچر یہ بیسیک اسٹرکچر ہے اور اس کے بعد ہم اب اس بیسیک اسٹرکچر کو امپروو کرتے جائیں گے تو سب سے پہلا کام ہے کہ اس کا جوہ جو کی تھوڑا سا اٹھا ہوا رہتا ہے جوہ بنا دیں گے اس کے بعد یہ جوہ کے بیچوں بیچ اس کے آئیز رہتے ہیں تو آئیز ڈائمنڈ شیپ کا ایک آئیز بنا دیں گے پھر اس کا کان بنانے کے لیے یہاں پہ اور اس کے مینز کو ڈراؤ کٹ دیں گے اور پھر اس کے نوسترل نوسترل کو بنا دیں گے اور اس کے ماؤت کو بنا کے اس کا شیپ تھوڑا امپروو کر دیں گے تو اس طرح سے اس کا بیسیک اسٹرکچر ہیڈ کا بیسیک اسٹرکچر تیار ہو گیا تو آپ کو جب بھی موقع ملے جو بھی کاغذ ملے ابھی اس اسٹیج پہ ہم لوگ یہ نہیں سوچیں گے کہ کونسا پیپر یوز کریں گے مطلب میٹیریل کے بارے میں نہیں سوچیں گے کوئی بھی پیپر کہیں بھی کچھ بھی مل جائے بس ہم لوگ بنانا شروع کر دیں گے آپ سب سے پہلے تو یہ اسٹرکچر بنانے کی کوشش کریے کہیں بھی آپ کو جب بھی موقع ملے اب بناتے جائیے کچھ مت سوچئے کہ کیا کر رہے ہیں بس جہاں بھی کاغذ ملے بنانا شروع کر دیں گے بنانا شروع کر دیں گے تو یہ بیسیک اسٹرکچر ہو جاتا ہے اس کے بعد جہاں پہ اس کا جو نیک ہے اور باڈی وہ ملتا ہے وہ بھی بہت ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے تو اس طرح سے اسٹرکچر ہو جائے گا اور پھر دوسرا لائن جو یہاں پہ اس کے پیر کے لیے تو یہ سب پھر ہم لوگ آگے سیکھیں گے لیکن فرس سٹیج میں ہم لوگوں کو اس کے ہیڈ کو دھیان دینا ہے کہ ہیڈ کیسے بنائیں گے اگر آپ کو کبھی کچھ اور بھی یہ جیسے ہم لوگوں نے ہم لوگوں نے ایک سائیڈ کو دیکھا ہے اسی لیے یہ اسٹریٹ لیکن یہ جیسے یہ اوپر کا جو لائن ہے وہ اسٹریٹ لائن ہم نے بنایا ہے لیکن ایکچولی وہ اسٹریٹ رہتا نہیں ہے اور یہ ایک سائیڈ سے ادھر سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اسی لیے یہ لیکن اگر تھوڑا سامنے سے دیکھیں گے تو اس کا سٹرکچر تھوڑا چینج ہو جائے گا کیونکہ دوسرے سائیڈ دوسرے سائیڈ کا بھی جو سٹرکچر ہے وہ بھی دکھائی دے گا لیکن انیشیلی ہم لوگ آپ لوگ اسی کو پریکٹس کریے سب سے پہلے پریکٹس کریے اور پھر ہم لوگ لیکن آج ہم لوگ اس کا ایک باڈی کا بھی ایک بیسک سٹرکچر تھوڑا سمجھ لیتے ہیں جس میں کی آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے کی کیسے کرتے ہیں تو میرے سمجھ سے آپ لوگوں کو ہیڈ کے بیسک سٹرکچر سمجھ گئے کی کیسے کرنا ہے اور اس کو ہمیشہ پریکٹس کرتے رہنا ہے ہمیشہ پریکٹس کرتے رہنا ہے جس میں کیے انہرینٹ ہو جائے کچھ سوچنے کی جہورت نہیں ہو جیسے ہی بنانا شروع کرے بس ہیڈ امیڈیٹلی آپ ہیڈ بنا سکتے ہیں ایسا ہو جائے پریکٹس ایسا روج کریں تو پھر ہم لوگ اس سیریز میں آگے بڑھتے جائیں گے اسی کو امپروف کرتے جائیں گے اس کے پوڑے باڈی کے اسٹرکچر کو آگے کا پیر کا اسٹرکچر کیا ہے پھر پیچھے کے پیر کا اسٹرکچر کیا ہے اور اس کے پوچھ کا کیسے ڈراؤ کریں گے یہ سب سب سیکھیں گے اور آلٹی میٹلی میرا انٹینشن یہ ہے کہ آپ لوگ سیون ہارسز کو ڈراؤ کر کے اور پینٹ کر کے اپنے گھر میں لگائیں اور آپ کا پروگریس ہو کیونکہ سیون ہارسز کے فوٹوگرافز اگر آپ کے گھر میں رہیں گے تو آپ کا فانانسیل پروگریس اور ادر پروگریس کیونکہ یہ سپیڈ درس آتا ہے گھورا کا پریجنس گھورا سے کیا ہے آپ انتھیوزیاسٹک بن جاتے ہیں سپیڈ رہتا ہے تو آپ اور کام کر سکتے ہیں تو امپرویمنٹ آ جاتا ہے تو ہم لوگ دھیرے دھیرے اسی کو امپرویو کرتے ہوئے پھر سیکھتے جائیں گے ابھی اس لیسن میں ہم لوگ ایک بار اس کے باڈی کے سٹرکچر کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو جو ہم لوگوں نے ابھی تک سیکھا ہے اس کے آگے بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہیڈ جو ہم لوگوں نے ڈراؤ کیا پھر یہ نیک جہاں مل جاتا ہے باڈی سے ملتا ہے اس کو ڈراؤ کر لیں گے اور پھر یہ جو اس کے آگے کا پیر جو سٹریٹ رہتا ہے تو اس طرح سے ایک سٹرکچر تیار ہو جاتا ہے پھر ہم لوگ اگر تھوڑا سا امپروو کرنا چاہے ہیں اگر آپ کو کچھ دکت ہو رہی ہے تو اور دوسرا میتھرڈ یہ ہے کہ یہاں پر ہم لوگ ایک راؤنڈ فیگر بنا دیتے ہیں بنا دیتے ہیں اور اگلے لیسن میں پھر ہم لوگ اس کے باڈی کے سٹرکچر اور ہیڈ ہیڈ کو بھی ہم لوگ اور بھی الگ دھنگ سے سیکھیں گے کیونکہ جب ہم سامنے سے دیکھتے ہیں تو کیا کیسے اس کو ڈراؤ کریں گے کیسے اس کو اسکیچ کریں گے تو دھیرے دھیرے ہم لوگ آگے بڑھتے جائیں گے اور پھر ہم لوگ یہ سیکھیں گے کی سیون ہورسز کیسے بناتے ہیں اس کو کیسے کلر کرتے ہیں لیکن ابھی پیپر یا کچھ میٹیریل اور یہ سب کے بارے میں کچھ مت سوچے بس جو بھی میٹیریل ہے جو بھی کچھ ہے اسی پہ بنانا ہے کوئی بھی پیپر پہ بھی نیوز پیپر میں اگر کوئی سپیس مل گیا تو وہیں پہ یہ head draw کرنا شروع کر دیجئے کچھ بھی سوچئے نہیں head draw کرنا ہے بس اتنا ہی سوچئے کہ ہم لوگ head draw کرتے جائیں اور پھر ہم لوگ اس میں improvement بھی کرتے جائیں improve بھی کرتے جائیں کہ اور کیسے کریں گے تو آج کا lesson یہاں سمابت کرتے ہیں اور آپ subscribe کر دیجئے یہ چینل اگدم free ہے کچھ بھی اس میں پیسہ کچھ registration اور یہ سب کی جہورت نہیں ہے اور ultimately ہم لوگ seven horse بنائیں گے اس کو color کریں گے اور frame کر کے اپنے گھر میں لگائیے بس یہی میرا ایک effort ہے کہ ہم یہی چاہتے ہیں اور آپ لوگ آگے بڑھئے